گولی کہاں جائے گی مان لی جہاں ہم نے گولی کی سپیڈ بھی بلٹ کی سپیڈ بھی ہم نے تیہ کر لی بلٹ کی دشا بھی تیہ ہے تو وہ کہاں جا کے گرے گی I know where it will be at a later time بعد میں وہ کہاں رہے گی یہ میں بتا سکتا ہوں but کیا ہم ایسا ایسی بات الیکٹرون کے لیے کر سکتے ہیں الیکٹرون بھی ایسی فائر کرتا ہوں میں جیسے میں نے ایک بلٹ کو فائر کی اس کی سپیڈ بھی میرے کنٹرول میں ہے اس کا دشا بھی کنٹرول میں ہے تو کہاں گرے گی یہ تو میں سمجھ جاؤں گا بتا سکتا ہوں لیکن الیکٹرون کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیا can I make same assertion to assert کرنا مطلب کیا اپنی بات کو دردتا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہاں گرے گا اتنی دردتا کے ساتھ assertion مطلب دردتا to assert مطلب درد ہونا he asserted that he will not sit on the chair اس نے پوری دردتا سے کہا کہ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا so پوری دردتا کے ساتھ میں الیکٹرون کہاں جائے گا کس دشا میں جائے گا اس پر میں دردتا کے ساتھ نہیں کہہ سکتا it may be here it may be there anywhere I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specific time I can at best quote odds میں ایک سمبھاونا بتا سکتا ہوں odds مطلب سمبھاونا ایک تو odd کارت ہوتا ہے عجیب I am looking odd in my dress am I میں اپنے کپڑوں میں عجیب سا دکھ رہا ہوں کیا میں دکھ رہا ہوں I am looking odd she is looking very odd with very colorful nail polish and dress combination she is looking very odd ایک تو odd کا مطلب ہو گیا ایک odd آپ جانتے ہیں even اور odd even مطلب ایسے number جو دو سے multiply ہو سکتے ہیں divide ہو سکتے ہیں دو سے divide ہو سکتے ہیں جنہیں ہم دو سے divide کر سکتے ہیں اور even number جنہیں ہم دو سے divide نہیں کر سکتے ہیں ایک تین پانچ ساتھ یہ سب even number ہے یہ سب odd number ہے اور 2, 4, 6, 8 یہ سب even number ہے تو ایک odd وہ ہوا اور یہاں پر آرڈ کا کیا آرس ہے میں ایک انداز لگا سکتا ہوں بس جیدہ سے جیدہ میں ایک انداز لگا سکتا ہوں کہ سنبھاوتہ وہ یہیں کہیں گرے گا اور ساتھ میں نشجد بندو نہیں بتا سکتا گرنے کا نشجد سمیں نہیں بتا سکتا گرنے کا نشجد دوری نہیں بتا سکتا گرنے کی لیکن ایک انداز جیدہ سے جیدہ میں ایک انداز لگا سکتا ہوں کہ اتنے بڑے ایریا میں کہیں پر الیکٹران گرے گا آگے وہ بولتے ہیں The lack of determinism in quantum theory وہ کہتے ہیں گائی تونڈے اتنا سننے کے بعد کیا اس کا مطلب quantum theory میں lack of determinism کی بات کر رہے ہو determine کرنا مطلب تیہ کرنا نشت کرنا quantum theory میں نشتتہ کی کمی کی بات کر رہے ہو lack منہ کمی L.A.C.K. lack You lack common sense تم میں دماغی کمی ہیں I lack energy میرے میں energy کی کمی ہیں I lack the determination میرے میں strong will کی کمی ہیں ایک تو lack وہ ہوا اور ایک ہوتا ہے L.A.K.H. L.A.C.K. so یہاں پہ lack ہے L.A.C.K. lack تو گائی تونڈے جب یہ سب سن رہے ہیں تو ایک تراند کہتے ہیں electron کی بات سن کے کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ quantum theory میں نشتتہ کی کچھ کمی ہے to determine to determine مطلب tie کرنا even an ignoramus historian like me has heard of it میرے جیسے اتحاسکار نے بھی ایسا کچھ سنا ہے پروفیتر گائی تونڈے سنڈے 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 را جندر کہتا ہے کہ اس پرکار دنیا کا ایک picture imagine کریں many world pictures in one world the electron is found here in another world it is found there in the third world it is found here now he is talking about philosophy in physics rather physics theory اور وہ کہتا ہے اب kalpna کرو بہت ساری چھے world ہیں world picture کہیں پر electron یہاں پہ گھوم رہا ہے کہیں پہ electron دوسرے orbit میں گھوم رہا ہے کہیں کسی تیسرے orbit میں گھوم رہا ہے الگ الگ nucleus ہر nucleus میں الگ الگ ہے electrons کا movement and in yet another it is still different location اور ایسے بہت سارے دوسرے nucleus ہیں جہاں پہ ان کی location یہ الگ ہے once the observer finds where it is we know which world we are talking about ایک بار دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کہاں پر ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس دنیا کی بات کر رہا ہے وہ کہاں پر ہے ایک بار observer یعنی دیکھنے والا to observe منہ دیکھ ایک بار observer سمجھ جائے کہ وہ چیز کہاں پر ہے once the observer finds where it is it means what electrons world many worlds ایک بار observer سمجھ جائے وہ کس world میں ہے تو پھر وہ اس دنیا کی بات کر رہا وہ سمجھ جائے گا which world he is talking about آپ readers کو میں یہاں پر پوچھ چاہوں گا کہ اب آپ سمجھ رہوں گے یہ quantum theory کو کیسے لے خ real world اور unreal world کی کہانی سے جوڑنا جا رہا ہے electron کی بات کرتے راجندران بہت سارے world کی بات کرتے ہیں ایک ایک nucleus کو ایک world مانتے ہوئے اور کہتے ہیں جدی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس world کی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے آپ کس world کی بات کر رہے ہیں we know which world we are talking about but all those alternative worlds could exist just the same لیکن باقی جو alternative world جو انی world ہیں وہ بھی اسی پرکار exist کر سکتے ہیں استیت تمہیں رہ سکتے ہیں to exist مطلب استیت تمہیں ہو نا I cannot exist without my family members میں اپنے پریوار کے بینا نہیں رہ exist without a glass of milk every day میں بینا دودھ کے روز نہیں رہ سکتا exist مطلب استیت میں ہو نا so باقی دنیا بھی اپنے استیت میں رہتی ہے رہے گی اور اسی پرکار رہے گی جیسے وہ دنیا جہاں پر آپ ہو راج اندرا pause to marshal his thought to pause مطلب آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر رکھ جانا تھم جانا تو marshal مطلب اکٹھا کرنا اپنے وچاروں کو پھر سے اکٹھا کرنے کے لیے اپنے وچاروں کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے وہ دو سیکنڈ کے لیے رک گیا آپ دیکھتے ہیں جو اچھے وقتہ ہوتے ہیں وہ ایک دو تین واقع بولنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکھ جاتے ہیں اٹل بہاری واجپای was one of such speakers our late prime minister he would speak few sentences and then pause تو pause کیوں دیتے ہیں آپ کو سمیہ دینے کے لیے سوچنے کا اور اپنے وچاروں کو پھر سے ایک دشا دینے کے لیے to marshal so he marshal his thought during this time of pause but is there any contact between those many worlds گایتون ڈے پوچھتے ہیں کہ تم جو اتنے ساری دنیا کی بات کر رہے راجن ان کے بیچ میں کوئی connection ہوتا ہے کیا is there any contact between these worlds yes and no اتتر ہے ہاں بھی اور اتتر ہے نہیں بھی yes and no imagine two worlds کلپنا کریے دو دنیا کی وزہارن کے لیے آپ دو دنیا کی کلپنا کریے in both an electron is orbiting the nucleus of an atom دونوں میں جو electron ہے وہ اپنے nucleus atom کے چاروں طرف گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے آپ دو دنیا کی کلپنا کر رہا ہیں لیکن کلپنا کریے کہ پلانیٹ گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے نے کہا اچھا ویسے جیسے پلانیٹ گھومتا ہے سورج کے چاروں طرف گھومتے گھومتے مطلب بیچ دکھل دینا راجندرن سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہاں دنیا کے بیچ میں کانٹیکٹ ہے کہ نہیں ایسا کچھ بولنے ہی والے تھے گھنگا دھرن کے سوال کا جواب دینے ہی والے تھے اور ایسا دیتے ہوئے راجندرن نے جیسے ہی کہا کہ آپ دنیا کی الگ الگ ورل کے بیچ میں کانٹیکٹ کا اتر ہاں بھی ہے اور نئی بھی ہے جیسے کہ الیکٹرون الگ الگ آر راجندرن کہتے نئی ویسا نئی ویسا نئی وی نئی 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 تراجیکٹری آب دا پلانیٹ تراجیکٹری مطلب ان کے چلنے کی دشا ہر پلانیٹ کی اپنی چلنے کی دشا ہے ان کا جو آر بیٹ ہے اس کی بلکل نشجت ہے کہ اس ہی آر بیٹ میں چلیں پرتوی جو پرکرمہ کر رہا ہے سورج کے چاروں اور وہ بڑی نشجت دشا میں کر رہا ہے سیکنڈ سیکنڈ میں اس کی سپیڈ بھی بہت کنٹرول ہے سورج سے دوری بھی بہت کنٹرول ہے اور وہ بلکل لاکھوں ورشوں سے اسی دشا میں چل رہا ہے کوئی انتر نہیں اور چندرمہ ویسے گھوم بھی رہا ہے revolving around its own self پرتوی گھوم رہی ہے سورج ستھر باقی سب پلانیٹ بلکل اپنے آر بیٹ میں گھوم رہے ہیں اپنی ٹراجیکٹری میں گھوم رہے ہیں اس کو ٹراجیکٹری بولتے ہیں تو راجندران کہتا ہے کہ نی نی آپ جو دھارن دے رہے ہیں پلانیٹ گھوم رہے ہیں وہ تو نہ وہ صحیح دار نہیں ہے we know the precise trajectory ہم کو معلوم ہے the electrons could be orbiting in any of a large number of specified states لیکن جدی electron کی بات کریں Mr. Gaitunde to electron تو کسی بھی orbit میں گھوم تے رہتے ہیں بہت سارے orbits ہیں کبھی ادھر اچھل جاتے ہیں کبھی ادھر اچھل جاتے ہیں کبھی نیچے آجاتے ہیں depending on the energy that they have these states may be used to identify the world اور اس پرکار یہ جو الگ الگ orbit میں گھومتے ہیں مانو یہ الگ الگ دنیا ہے اس سے ہم الگ الگ دنیا مان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں in state number one we have the electron in state of higher energy جو state number one state orbit تو پہلے orbit میں ہو سکتا ہے electron کی energy بہت زیادہ ہو اور state دو میں lower energy it can make a jump from high to low low سے high بھی سکتا ہے high سے low بھی جا سکتا ہے and send out if pulse of radiation اور radiation مطلب کیا ہوتا ہے کرنے چھوڑنا اور pulse of radiation pulse مطلب ویسے تو ہوتا ہے نفس یہاں پر نفس میں جیسے دھڑکن ہوتی ہے ایسی یہ کرنے بھی چھوڑتا ہے جب ایک orbit سے وہ دوسری orbit اچھل کود کرتے رہتے ہیں کون electron اور کی دشا اور سب کچھ نشجت ہے electrons کی نہیں تو اس لئے electrons کی بات کرتے سمیں پلانیٹ سے اس کی تلنا مت کریے گائی تنڈے جی اس کی تو انرجی بھی بدلتی رہتی ہے such transitions are common in microscopic system بہت چھوٹے سطر پر ایسے جو بدلاؤ ہیں بڑے سامان ہیں what if it happened on a microscopic level کیا ہوگا یدی یدی microscopic level بہت چھوٹا بہت چھوٹے سطر پر ایسا بدلاؤ ہوئے تو کیا ہوگا بتائیے ایسا کر کے راجندر نے کس سے پوچھتے ہیں شویم گائی تنڈے جی سے پوچھتے ہیں ایک بہت گہری ویجیانک بات چل رہی اور اس بات سوال کر دیتے ہیں کہ بتائیے یدی ایسے سسٹم میں بدلاؤ ہوتا رہا تو مایکرو سکوپک level پر کیا اثر پڑے گا ویجیانک تھیوری کو بتاتے ہوئے الیکٹرون کے مادھیم سے جب راجندر ننت میں ان کو کہتے ہیں الیکٹرون کے ادھارن کے جریعے ویجیانک تھیوری کو جب راجندر سمجھاتے ہیں گایتون کو اور آخری میں سوال پوچھتے ہیں کی کیا ہوگا یدی مایکرو سکوپک level پر ایسا کچھ چینج ہو جائے مایکرو سکوپک level بہت ہی چھوٹے ستر پر ایسا کچھ بدلاؤ ہو جائے ترند گایتون ڈے I get you میں سمجھ گیا I get you میں سمجھ گیا you are suggesting that I made a transition from one world to another میں سمجھ گیا کہ تم مجھے بتانا چاہ رہے ہو تم مجھے سمجھانا چاہ رہے ہو کہ میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا تھا I made a transition بدلاؤ transition یعنی بدلاؤ from one گیا ہوں سمجھ گیا میں تم یہ بتانا چاہ رہے ہو اور ایسا کہتے گنگا دران سے پوچھا ہے نا یہ بتانا چاہ رہے ہوں نا نا fantastic though it seem بڑا شاندار لگ رہی یہ بات this is the only explanation I can offer یہ ایک explanation میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ کے اس ویوہار کا جس میں آپ جب کوما میں ہوتے ہیں تو کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں پھر ازاد میدان پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں کی کہانی پوری جو آپ سناتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن صبح آپ آٹھ وزے آزاد میدان میں اپنے کو پڑے ہوئے پاتے ہیں اور پرکار واپس اس دنیا میں آتے ہیں اس کا تو بھئی میں ایک ہی explanation دے سکتا ہوں اور یہ ہی ہے آپ سمجھ گئے فینٹاسٹک دو اٹھ سیمز فینٹاسٹک ملکہ شاندار یہ جو بات ہے بڑی شاندار لگتی ہے this is the only explanation I can offer میں بس یہ ہی آپ کو ایک explanation دے سکتا ہوں کہ آپ نے پوچھا ایسا کیا ہوا میرے ساتھ کچھ ہوا تھا کیا تو ایک تھیوری کے مادھیم سے آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے تھیوری کہ کیٹاسٹروفک سیچویشن offers radically different alternatives for the world to پرسید میری جو تھیوری ہے اس بہت تیور بدلاؤ والی سیچویشن جس میں بہت خطرناک بھیانک بدلاؤ ہو جائے ایسی جب شتی ہوتی ہے تو it offers radically different alternative for world to proceed اس میں radically بھینکر روپ سے پوری طرح عمول چول radical مطلب عمول چول radical مطلب پوری طرح بدلہ ہوا it offers radically different alternative for the world to proceed یدھی کچھ catastrophic گھٹنا ہوتی ہے بہت بھینکر گھٹنا ہوتی ہے تو دنیا میں ایک بہت دوسرے طریقے سے دنیا سامنے دکھائی دیتی ہے catastrophe جب ہم کہتے ہیں تو یاد رکھیں catastrophe ان گھٹنا کو بھی کہتے ہیں ان prakritik آپ داؤں کو جسے ہم باڑ بھوکمپ جوالہ مکھی سنامی آدھی کے روپ میں جانتے ہیں کیونکہ یہ گھٹنا توریت گھٹی سے اتنی تیجی سے ہوتی ہیں کہ پورا گھٹنا کے بعد پورا درش بدل جاتا ہے tsunami کا درش آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے بار آتے ہیں تو دیکھئے پوری جمین سمتل ہو جاتی ہے پتا نہیں لگتا کہ کس کا مکان کہا تھا ایسی ہی catastrophic مطلب ایسی کچھ گھٹنا جو آپدہ جیسی ہو ویپدہ جیسی کچھ گھٹنا ہو تو وہ آدمی کو کسی دوسرے ورل میں لے جاتا ہے ایسا کہنا ہے تو catastrophic situations offer radically different alternatives جب ایسی catastrophic گھٹنا ہوتی ہے کوئی بھینکر گھٹنا ویپدہ کے برابر کی گھٹنا تو دوسری دنیا میں جانے کے کئی راستے نکل آتے ہیں دوسری دنیا میں جانے کے کئی راستے نکل آتے ہیں اور آپ ایک راستے میں چلے گئے تھے it seems that so far as reality is concerned all alternatives are viable viable مطلب سمبھاؤ جہاں تک reality کی بات ہے جتنے بھی alternatives وہ سمبھاؤ ہیں but the observer can experience only one of them at a time لیکن جو گھٹنا سے گجر رہا ہے وہ کسی ایک دنیا میں ہی جائے گا بس گھٹنا جب ہوتی ہے تو کئی راستے کئی طرح کی دنیا اس کے سامنے کھل جاتی ہے وہ کسی بھی دنیا میں چلا جائے کون سی دنیا میں جائے گا اس کا کوئی اتر نہیں ہے جیسے الیکٹرون کون سی اوربٹ میں گھومے گا اس کا کوئی اتر نہیں ہے ایسے آدمی کسی کیٹسٹرافک گھٹنا کے بعد کون سی دنیا میں جائے گا یہ نشط نہیں ہے پر ایک بار وقت جس دنیا میں کا راستہ پکڑا پھر وہ اسی دنیا میں ہی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر کی کئی دنیا میں جائے نہیں ایک بار اس نے جو راستہ پکڑا تو اسی راستے میں رہے گا اور پھر اس کے بعد وہ واپس آ جائے گا یہاں دیکھئے راجندرن کہتے ہیں کہ there is only one that is how I can explain but the observer can experience only one of them at a time and then he says further by making a transition you were able to experience two world although one at a time by making a transition you were able to experience two world although one at a time although matlab yadya pi aap ne jab badalao kia to aap ne do duniya kone bho kia yadya pi ae ke ba ae douno duniya ko ae sath nai the one you live in now and the one where you were there for two days ae wo duniya jis me abhi aap kha kha ho jis me hem or aap baat khar rhe real world or ae wo duniya jis me aap do din gujare jab aap koma me thae one has the history we know jis duniya me abhi hem kha hai vaast vik duniya us ka itihas hem ko bata hai the other a different history or dousari duniya wo jis ka itihas dousra hai the separation took place in the battle of panipat abhi duniya ke badalni ki joh ghatna hoi yeh panipat ke lada ke sambal ke samay hoi the separation took place separation means what from one world to another a duniya se dousari duniya joh cut nye aap joh cut a duniya se dousari duniya wo khan koon sa thah panipat ki lada kakshan tha bifurcate hona mit do bhaag o me toot jana bifurcate trifurcate matlab teen bhaag me to jab dous bhaag me yoh duniya tooti separation matlab alag hona to joh separation hua woh kab hua battle of panipat you neither travel to the past uus dhoran na to aap ne bhoot kal ki atra ki nor to the future or na bhavish ke liye gaya bhavish me gaya you were in the present aap na bhut kal me gaya na bhavish me gaya aap to vartam me hi te lekin aek dousari duniya ka anubhau lera te experiencing a different world aek dousari duniya ka anubhau lera te of course ha ha by the same token there must be many more different worlds ha ha isi tarah by the same token matlab isi prak by the same token ایک token ہوتا ہے جو ہم کو coupon کی طرح کا کام کرتا ہے cycle stand بھی ہم cycle رکھتے ہیں تو ہم token ملتا ہے مٹھائی کی دکانوں میں جب ہم گپ چاٹ کھانے جاتے ہیں تو ہم token ملتا ہے اور یہاں پر by the same token مطلب اسی پرکار اسی پرکار وہ کھتا ہے بہت ساری دنیا ہوں گی آپ ایک دنیا میں تھے واسطوک دنیا میں پھر کسی اور دنیا میں چلے گئے کسی catastrophic experience کے کارن اور پھر واپس اس دنیا میں آگیا کب آئے بیٹل آف پانی پت کی لڑائی کے کھن میں جب آپ سوچ رہے بہت سیم token there must be many more different worlds arising out of bifurcation at different points of time الگ الگ سمی پر separation ہو رہا تھا اور یہ سمبھو ہے بہت ساری دنیا بن سکتی ہیں there can be many more different worlds bifurcation کب ہو رہا ہے separation کب ہو رہا ہے اس separation کے سمیے آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ تیع کرتا ہے آپ کون سی دنیا میں جائیں گے اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ بہت interesting موڑ پہ آگئے ہیں اور لگ جو لیکن پھر بھی آپ نردہ کرنا کہ میرا جو تھیوری ہے وہ کتنی فٹ بیٹھتی ہے آپ میں تو ایسا کہتے ہوئے راجندرن جب آخری واقعے بولتے ہیں کہ separation کے پوائنٹ تیع کرے گا کہ آپ کس دنیا میں گئے ہیں جب کیٹسٹروفی ہوتا ہے تو گنگا دھرن ترنت پوچھتے ہیں وہ سوال جو ان کو بہت دیر سے پریشان کر رہا تھا گنگا دھرن آس دی question that was beginning to bother him the most bother کر مطلب پریشان کر رہا پلیز دیو نوٹ بادر می مجھے پریشان مت کرو don't bother چنتہ مت کرو میں آجا don't bother I'll come down don't bother I'll come down چنتہ مت کرو میں آجا وں گا bother کا ایک اپیوگ یہ ہے جو روز اپیوگ میں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے یہاں بادر ایک question was بادر him ایک سوال ان کو بار بار پریشان کر رہا کرتے ہوئے بیچ میں اٹک جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کی اگلا step کیسے آئے گا اور اس سمیں آپ دماغ پریشان کرنے لگتا آپ کو آپ پریشان ہونے لگتے ہیں so this middle step is bothering you so یہاں پر کیا ہوا a question was coming to his mind repeatedly and so Gangadhar who was bothered with this question he asked but why did I make the transition اس نے پوچھا لیکن یہ بتاؤ کی میں نے بدلا کیا بھائی میں کیوں اس ورل میں چلا گیا ایسا کیا ہو گیا تھا جو میں اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا گا جیسے رہا نہیں گیا جیسی راج اندر نے اپنی بات کی ختم کی تران گا تو ڈے پوچھ بیٹھے وہ سوال جو ان کو بڑے دیر تے پریشان کر رہا تھا میں کیوں بدل گیا بھائی یہ transition میرے میں کیوں ہوا if I knew the answer I would have solved a great problem راج اندر کہتے ہیں یدی مجھے اتر معلوم ہوتا تو میں بہت بہت بڑی سمسیہ حل کر دیتا بہت بڑی سمسیہ کا ندان کر دیتا unfortunately there are many unsolved questions in science and this is one of them دور بھاگ سے آج بھی ویجیان میں بہت سے انترط سوال ہیں اور یہ بھی سوال ہے جو ابھی بھی انترط ہے آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ سوال بھی ایک ایسا انترط سوال ہے ویجیان کا جس کا حل نہیں ڈھونڈا جات کا ہے لیکن گائی تونڈے جی that does not stop me from guessing اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انداز نہ لگا پاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انداز لگانے سے رک جاؤں that does not stop me اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انداز لگانے سے رک جاؤں انداز لگانے کے لئے کیا شبت ہے guess don't guess give the correct answer ایک سوال ہے جس کے چار options a b c d آپ guess کر کے c پہ tick کرتے ہیں teacher will say don't do the guess work put a tick mark only if you know the answer tick mark تبھی لگاؤ جب تم کو اتر معلوم ہو انداز مت لگاؤ تو here راجندرن کہتے ہیں science کے بہت سے سوال ابھی انترط ہیں اور جو آپ نے سوال پوچھا وہ بھی انترط ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو کچھ بولوں گا انترط ہونے کے باوجود بھی میں انداز لگانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو اتر بتانے کی کوشش کروں گا اور ایسا کہتے ہوئے راجندر آگے بڑھے راجندر مسکرائے وہ پرانی مسکرائہت جو ان کے چہرے میں آئی تھی لیکن دربھاگے سے وہ کاغت پڑھنے کے بعد وہ گمبیر ہو گئے تھے اب وہ مسکرائہت پھر سے آگئی he smiled and proceeded to proceed مطلب آگے بڑھنا وہ مسکرائے پنہ مسکرائے اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا you need some interaction to cause a transition کسی بھی طرح کے بدلاؤ کے لیے ویقت کو کسی طرح کا interaction ہونا ضروری ہے کسی طرح کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہونا ضروری ہے کسی چیز سے کچھ گھٹنا در گھٹنا ہونا ضروری ہے کس چیز کے لیے اس بدلاؤ کے لیے کون سا بدلاؤ ایک دنیا سے دوسری دنیا دوسری دنیا سے پہلی دنیا اس بدلاؤ کے لیے interaction ضروری ہے کسی طرح کی ٹکراہت ضروری ہے شاید at the time of the collision you were thinking about catastrophe theory شاید تکراہت کے سمیں جب آپ کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اس سمیں آپ catastrophe theory کے بارے میں سوچ رہے تھے catastrophe theory کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس theory کا لڑائی میں کیا اس کا سمبند ہے اس کو سوچ رہے تھے ہے نا maybe you were wondering about the battle of پانی پت کے بارے میں سوچ رہا ہوں گے شاید the neurons in your brain acted as a trigger آپ کے دماغ کا جو neuron تھا اس نے trigger کا کام کیا trigger کس کو بولتے ہوں پسطول میں یا بندوق میں جس چیز کو دباتے ہیں اور گولی چھوٹتی ہے اسے کہتے ہیں trigger تو آپ کے دماغ میں بیٹاسٹرافک تھیوری کے بارے میں سوچ رہے تھے اس کا لڑائیوں سے سنبند کے بارے میں سوچ رہے تھے اور یدی میں گلت نہیں ہوں تو آپ شاید battle of پانی پت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس پرکار یہ جو سوچ رہ تھے اس نے آپ کے لیے trigger کا کام کیا کس چیز کا trigger دنیا بدل جانے کا کیونکہ آپ جس کھین جو چیز سوچ رہ تھے اس کے بعد ٹکراہٹ ہوتی ہے آپ کومہ میں جاتے ہیں اور جیسے ہی کومہ میں جاتے ہیں دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں لیکن دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو انتم کھین میں جو آپ سوچ رہ تھے وہ سوچ اپنی یاترہ جاری رکھتی ہے آپ بھوتک روپ سے تو کومہ میں ہیں پر مائنڈ میں آپ کی اپنی یاترہ جاری ہے اور چونکہ آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے کیونکہ ایک کٹاسٹروفی ہوا تھا ایک ایک وپدہ ہوئی تھی ایک آپدہ ہوئی تھی بری طرح ٹکراہ ہٹ ہوئی تھی بھائنگ کر حادثہ ہوا تھا اس حادثے کا پرنام کیا ہے کہ اچانک آپ دوسری دنیا میں اپنے کو پہنچے ہوئے پاتے ہیں اور ایسا کس نے کہا راج اندر نے کہا ایک گوڈ گیس اب گائے تونڈے بولتے ہیں ایسا ہوا 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 راج میں واستو میں بیٹل پانی پتھ کی بارے میں سوچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا ہوتا یدی لڑائی کا پرنام کچھ اور ہوتا اور بس وہی سوچ رہا تھا اسی سوچ سوچ رہا تھا مطلب واستو مطلب to wonder مطلب سوچ نا I wonder whether I'll be able to board the train wonder کا مطلب یہاں آشتیر نہیں I wonder whether I will be able to board the train میں مجھے مجھے آشتیر نہیں ہو گا یدی میں ٹرین میں نہ بیٹھ پاؤں کیونکہ گاڑی میری خراب ہو گئی ہے کار چل نہیں رہی ہے سمیں بہت کم ہے So I wonder whether I'll be able to catch the train تو یہاں بھی wonder a good guess بہت تم نے صحیح سوچا را جندران اچھا guess کیا اچھا تککہ مارا اچھا انداز لگا جا میں واسطہ میں اس سمیں what course history would have taken course من راستہ اتحاس کون کس دشا میں گیا ہوتا یا بیٹل آف پانی پت کا پرنام کچھ اور ہوتا یہی تو میں سوچ رہا تھا اس سمیں جس کھن میری گاری ٹکرائی that was going to be the topic اور کیوں سوچ رہا تھا کیونکی یہ کیوں سوچ رہ تھا کیونکی میرا جو ایک ہزاروہ lecture تھا آزاد میدان وہ اسی topic پہ تھا اسی topic پہ thousand presidential address یاد رکھیں کہ 999 بھاشن وہ دے چکے تھے ہزاروہ بھاشن کے لئے جا رہے تھے سامنے کاغذ رکھا ہوا تھا میں نے آپ کو بتا تین پنے رکھے ہوئے تھے وہ پنے کو پلٹتے تھے اور سوچتے جا رہے تھے اور اس topic تھا پانی پت کی لڑائی catastrophic theory اور اس لڑائیوں پر تھے اس کا سمبند یہ ان کا وشہ تھا اس وشہ پہ سوچتے سوچتے وہ چلے جا رہے تھے جب گاڑی ٹکرائی تو یہ catastrophe ہوا ایک بھینکر گھٹنا ہوگئے درگھٹنا ہوگئے now you are in happy position of recounting your real life experience اور اب آپ recount کرنا مطلب پنا دیکھنا اور اب آپ گایتوانڈے جی اب آپ happy position میں ہیں اب آپ صحیح جگہ پر ہیں اپنی real life انبھا بتانے کے لئے جاننے کے لئے rather than just speculating to speculate کرنا مطلب پھر انداز لگانا انداز لگانا to speculate اب آپ real world میں آگئے ہیں اب انداز نہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو آپ you are in a happy position to experience real world rather than speculating اب ہی تک جو آپ کلپ نا کی وڑان میں تھے کومہ کے کال میں اب تو آپ واسطہ میں آگئے آپ بہتر ستھی میں ہیں راج اندرن لاب اور ایسا کہتے ہوئے راج اندرن ہسنے لگا اب آپ تو اس دنیا میں آگئے ہیں اب کوئی guess work نہیں لیکن گنگا دھر جو تھے وہ ابھی بھی serious دکھے grave مطلب ہوتا ہے grave yard شمشان گھاٹ from cradle to grave man is chained from cradle to grave cradle مطلب جھولا جھولے سے لے کر دفنائے جانے تک آدمی جو ہے وہ جکڑ میں رہتا ہے یہ ایک بہت پرسید محاورہ ہے چین میں رہتا ہے دنیا بھر کی بندشیں پابندیاں اس پر لگ جاتی سبھی طرح کی پابندیاں آپ انفعو کرتے ہیں cradle to grave تو ایک grave تو وہ ہوا قبر grave منہ قبر اور یہاں پر grave he made grave face مطلب serious چہرہ بنا لیا بہت serious ہو گیا ایک اور راجندرن یہ سب تھیوری بتا کر ہنس دیا اور کہ there you are آپ بالکل صحیح بولے گائیتے ان کی بات سنتے گئے اور انت میں کیا بولتے ارے ہاں آپ صحیح کہہ رہا ہو میں دوسری دنیا میں کیسے پہنچ گیا اس کے بارے میں جو آپ کا انداز ہے وہ صحیح ہے کہ accident کے سمیں جب میں ٹکرائیا اس سمیں میں یہ ہی سوچ رہ تھا ان کا چہرہ اور راجندران ہزار میں بھاشن جو تھا وہ تو میرا آجاز میدان میں ہوا بڑا روڈلی انٹرپٹ ہوا روڈلی مطلب روڈ ہونا مطلب کڑوا ہونا بڑے کڑوے طریقے سے بادھا لوگوں نے پہنچ آئی تھے میرے ہزار میں بھاشن میں آپ لوگ سمجھ رہوں گے اشارہ کس اور منچ میں پہنچ کے مائک پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بولنے کی کوشش کیے اور بھیڑ نے ایک کے بعد ایک ان پر ینگ کی بوچھار چھوڑی ٹماٹر پھے کے انڈے پھے کے وہی تو ان کا ہزاروہ بھاشن تھا سپنے میں تو یہاں ترنت راجندران کو گائیتوڑے بولتے ہیں میں ہزاروہ بھاشن میرا ختم نہیں ہوا میرا ہزاروہ ایڈریس تو ایڈریس میں ہوا بڑی درگت ہوئی بڑے روڈ طریقے سو لوگوں نے بادھا پہنچائی نہ پھے کے پھے کے جو وہاں سے ڈساپیر ہو گیا گائیب ہو گیا جب اپنی بات کا بچاؤ کر رہا تھا پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر جب مائک پکڑ کے جوڑ جوڑ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی بات کو سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ گائیتوڑے تو وہاں سے گائیب ہو گیا اب جو اصلی گائیتوڑے وہاں ہی ویل نیور بی سین پریسائیڈنگ ایڈ 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 میٹنگ اب کبھی بھی اگلی میٹنگ میں مکھ اتھتی کے روپ میں بھاشن دیتا ہوا نہیں دیکھا جائے گا آہ کنویڈ می ریگریٹ تو دی اورگنائزر آف دی پانی پت سیمینار میں نے اپنی انچھا دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ اس کارکرم کے اورگنائزر کو ویکٹ کر دی ہے پانی پت کے بھاشن کا جو سیمینار پانی پت کو لے کر جو سیمینار ہونے والا تھا جو لوگ اس کو اورگنائز کر رہے ان کو میں اپنی ریگریٹ افسوس جاہر کرتے ہو میں ان کو بات خبر بھیج دی ہے اور بھائی میں ہزاروہ بھاشن دینے اب وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہزاروہ تو میرا جس حالت میں ہوا جو میں نے سپنے میں دیکھا وہ تو آپ سمجھتے ہی ہو اور ایسا کہ گائی تونڈے جی کہتے ہیں کہ 999 ہی کافی ہے ہزاروہ نہیں اس پرکار یہ کہانی یہاں سماپت ہوئی جیند ویشلو نارلی کر جو بہت پرسید ویجیانک ہے میں نے پرارم میں بتایا ان کی ویجیان کے سممند جوڑتے ہوئے کہانی یہ بنائی گئی ہے بڑی روچک لگی ہوگی آپ کو کیسے کیٹاسٹرافی تھیوری کونٹم تھیوری ایلیکٹرون فیزکس اس سب کو جوڑتے ہوئے کیسے ایک معمولی سی گھٹنا کو لے کر ایک کہانی بنی ہے اور کیسے کہانی کا جو مکھ پاتر ہے مستر گائی تونڈے وہ اپنے کو کیسے بڑا بے سہائے پاتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے ایسا سب میرے ساتھ اس کو جاننے کے لیے جو بے سبری ان کی رہتی ہے جس کے چکر میں وہ لائبری پہنچ جاتے ہیں دن بھر کھوچ کرتے ہیں آجاز میدان پہنچ جاتے ہیں سپنے میں آجاز میدان جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کئی گھروں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو رات میں جب سوتے ہیں وہ نیند میں جگ جاتے ہیں اور اس کے بعد کئی یہاں چلے جاتے ہیں کبھی باتھروم کبھی یہاں وہاں اور واپس آکے سو جاتے ہیں اور پھر اچانک جس طریقے سے اپنے کو صبح 8 وز آجاز میدان میں پڑھا ہوا پاتے ہیں راجندرن سے سوال کرتے ہیں راجندرن کے سوال کا سنتوش جنک اتر دینے میں کافی کچھ شفل ہوتا ہے ان دو ویگیانک تھیوریز کے مادھیم سے جن کا نام کوانٹم تھیوری ہے اور جس کا نام کٹاسٹرافک تھیوری ہے اور انت میں کس پرکار گائی تونڈے جی کہتے ہیں نہیں بھائی 999 بھاشن میرے کافی ہزار وان بھاشن اب میں شاریر رکھوپ سے وہاں دینے نہیں جاؤں گا کیونکہ سپنے میں جو میں نے ہزار وان بھاشن دیا اس کا کیا حال ہوا وہ مجھے معلوم ہے بہت انٹریسٹنگ کہانی اس کہانی کے بہت سے میسیج ہے بہت سے مائنے ہیں آپ کو پسند آئے گی اور اب ہم پرشن اور اتر اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کٹھن شبد میں نے بتائے ہیں ان کے کنٹیکس بھی میں بتائے ہیں آپ واقعے بنائے ہیں اور یہ واقعے سارے وہ واقعے ہیں اور یہ شبد وہ سارے شبد ہیں جو آپ کے day to day life میں کام کے ہیں تو میرے شبدوں کو اس میں دھیان سے سنیں واقعوں کو دھیان سے سنیں اور میرے دوارہ جیسے واقعے بنائے گئے ہیں ایسے ہی اور اسی کے برابر کے اور واقعے بنائنے کی کوشش کریں you will be an english man my friends i'm sure if you pick up this so we move on to the question answer session of this particular chapter